نیوز پلس ایسپیکٹ ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں اس میں حکومت کی کیا ترجیحات ہیں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوں گی سینیٹر نیلو فربختیار صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر سیاحت ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سیاحت کے حوالے سے ان کے کیا اقدمات ہیں کیا ریسپونس آ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حوالوں سے مختلف لیولز پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا ہم تجزیہ کرنے کی کو کالز بھی لیں گے آپ ہمیں بتائیے گا خاص طور پر جو ہمارے ٹیوریسٹ ریزارٹس ہیں اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی questions ہوں یا اس کو improve کیسے کرنا ہے یہ پورے کا پورا جو scenario ہے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے اس حوالے سے آپ ہمیں کالز کیجئے گا ہمارے نمبرز ہوں گے نائن ٹیپل ٹو نائن ٹو فائیف اور دوسرا نمبر ہوگا نائن ڈبل ٹو زیرو فور فائیو ایٹ اور ہمارا ایمیل ایڈریس ہوگا نیوز پلس ایڈ پی ٹی وی � جو ہمارے پروگرام کی سال گیرا ہوگی اور اس حوالے سے لوگوں نے ہمیں ایمیلز کرنے شروع کر دی ہوئی ہیں میں مزید ان کو انکرش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس پروگرام کو کیسے improve کیا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں آپ کی آراج جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی importance رکھتی ہیں اور ان کی روشنی میں ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ improve کرتے چلے جائیں گے یہ آج کا پروگرام ہوگا آپ کی calls بھی آئیں گی اور ہم ان کو entertain کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد اور خبروں کے لیے آپ کو ایک خبروں کا جو ہم نے ایک چھوٹا سلسلہ شروع کی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی خبریں آپ کو ایک سمری کی صورت میں سناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کو خبریں اب پیش کرتے ہیں جناب اور خبروں میں سب سے پہلے ہیں خبر وزیراعظم شوکت عزیز صاحب کے حوالے سے وزیراعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ حکومت کے رابطے سیاس جماعتوں سے ہیں لیکن کسی پارٹی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی غرغشتی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ لوگ جو خزانہ لوٹ کر ملک سے باہر چلے گئے ان سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی وزیراعظم نے کہا کہ مسلم لیگ ملک کی بانی جماعت ہے اور وہ انتحابات میں اپنی کارکردگی کے بنیاد پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک ہی پلیٹ فارم سے حصہ لے گی صدر مملکت کی ترجمان نے حکومت میں تبدیلی اور ایک اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کسی ڈیل سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی ہے اسلامباد میں ایک بیان میں ترجمان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مختلف سطحوں پر حکومت کی طرف سے واضح تردید کے باوجود اخبارات اور الیکٹرونک میڈیا میں اس حوالے سے ریپورٹیں شائع اور نشر ہو رہی ہیں پارچنار میں مکمل طور پر کرفیو نافذ ہے اور صورتحال کنٹرول میں ہے پولٹیکل انسامیہ کے مطابق مذاکرات اور فائر بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں تہاں مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں فوجی کاروائی کی جائے گی جنوبی وزیرستان میں وانہ کے گردنوہ میں مقامی وزیر قبائل اور غیر ملکی جنگجوہوں کے درمیان لڑائی جاری ہے کلوشہ کے علاقے میں قبائلی لشکر پر غیر ملکی جنگجوہوں کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک قبائلی جانبہک اور دو زخمی ہو گئے مقامی قبائل نے شیہن ورسک کے زیادہ تر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور علاقے سے غیر ملکیوں کو نکال دیا ہے عراق میں بم دھماکوں جھٹووں اور تشدد کے واقعات میں چار امریکی فوجیوں سمیت ساٹھ سے زائد افراد حلاق اور پینتیس کے قریب زخمی ہو گئے ہیں دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے دوسرے حصوں سے بائیس افراد کی علاقے ملی ہیں جنہیں تشدد کر کے حلاق کیا گیا یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ بوپ بینیڈک نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ قتل عام جاری ہے اور اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے جنوبی افغانستان میں بارود اسرنگ کے دھماکے میں نیٹو کے ساتھ فوجی حلاق ہو گئے ہیں طالبان نے اگواہ کیے کہ افغان صحافی کو قتل کر دیا ہے طالبان کے سینئر کمانڈر ملہ داداللہ کے ترجمان نے بتایا کہ صحافی اجمل نقشبندی کو افغان حکومت کی طرف سے مذاکرات سے انکار کے بعد قتل کیا گیا ایس تیمور میں آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں انتخابات میں وزیراعظم حوزی ریمو ہورٹا سمیت آٹھ امیدوار حصہ لے رہے ہیں ایس تیمور میں آزادی کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ممتاز گلکار عصد امانت علی خان لندن میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں انہا لاللہ و انہا الہ راجعون وہ نامور کلاسیکل گلکار امانت علی خان کے بیٹے تھے انہوں نے فلم ریڈیو اور ٹیلویجن کے لیے سینکڑوں گیت گئے اپنے والد امانت علی خان کی طرح انہوں نے کلاسیکی موسیقی میں نام پیدا کیا آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے کے اہم میچ میں انگلینڈ کو ساپ وکٹوں سے شکست دے دی سوپر ایٹ مرحلے میں آج گیانہ میں آئیلنڈ اور نیوزیلنڈ کے دمیان میچ ہوگا پاکستان کی ٹیم نے سری لنکا کو ایشیا ڈیف کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں ایک سو ترسی رنز سے ہرا دیا ممبئی میں کھیلے گے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹوں کے نقصان پر تین سو پانچ رنز بنائے جواب میں سری لنکا کی ٹیم چھتی سو ورز میں ایک سو بائیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے یہ تھی ناظرین خبریں اور خبروں کے بعد اب دوبارہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ خبروں کا سلسلہ ہے مختصر سلسلہ اس کو منقطع کرتے ہوئے اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیاحت ہمارے ملک میں سیاحت کا فروغ جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آج کل انجام دی جا رہی ہیں یہاں پہ ایک چیز میں یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ مجھے بہت سی ای میلز ہیں وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی ملتی ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو پی جے میٹ صاحب جو ہمارے میڈیا مینجر ہیں پی سی بی کے ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا پچھلے دنوں میں اس کو لوگوں نے بہت کرٹسائز کیا ہے میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن کچھ لوگوں کی جو ای میلز ہیں ان کا جسٹ جو ہے اس کا کرکس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شریف خان صاحب ہیں لاؤس انجلس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی جے میٹ صاحب نے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ ٹیم کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یہ میں پوری ڈیٹیل میں جائے بغیر ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹ اس میں کیا کیا ہے تاریخ اسماعیل صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ پی جے میٹ صاحب کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے انظمام الحق کے دور کپتانی میں پہلے کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی فواد خرشید صاحب ہیں شکاگو سے لکھتے ہیں کہ جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اور پی جے میٹ نے اسلام کے ساتھ اچھے کھلاریوں کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا ہے محمد رفان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے رقم تراز ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بھارتی اداکاراؤں سے ملنے پر ہمارے کھلاریوں کے بارے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو پی جے میر صاحب کو اذان دینے اور نماز پڑھنے پر اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے ارشد مالک صاحب نیو یورک سے لکھ رہے ہیں پی جے میر صاحب کو جو کام آتا ہے انہیں وہی کرنا چاہیے اور ٹیم کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بجائے واپسی کا صفر اختیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سی ایمیلز ہیں جن میں یہ کرٹیسزم جو ہے وہ خاصہ زیادہ مجھے محسوس ہوا ہے اور میں ویسے ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویسٹ کے سامنے اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اگر جہازوں میں اذانیں دی جا رہی تھیں یا اذانیں دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہاں پہ میوزک ہو سکتا ہے یا فلمز چل سکتی ہیں تو وہاں پہ اذان کیوں نہیں ہو سکتی اور ہم اس بارے میں بلکل معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ بلکل اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمارا دین ہے کہ وہاں پہ اذانیں دی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے اور لوگوں نے جو جذبات کا اپنا اظہار کیا ہے یہ بھی اس کی اکاسی کرتا ہے اور اس معاملے میں جو چیز بھی آپ لوگوں نے کہی ہے میں کوشش کروں گا کہ کسی وقت دوبارہ جو باقی لوگ بھی جن کی ای میلز نہیں پڑی گئیں ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا لکھتے ہیں کیونکہ ایک چیز جو میں ساری ای میلز میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو دکھ ہوا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہارنا جیتنا الگ بات ہے لیکن ٹیم کے بارے میں اس طرح کی الزامات آ کے واپس اپنی رپورٹ میں دینا یہ واقعتاً ایک غلط ٹرنڈ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ کی جو ای میلز ہیں وہ ہم شامل کرتے رہیں گے اور خاص طور پر جس میں نے پہلے شروع میں کہا کہ جو ہماری سالگیرہ آ رہی ہے ٹونی تھرڈ اپریل کو اس حوالے سے بھی جو لوگ ای میلز کر رہے ہیں اور پروگرم کو سراہ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ اور جو میں چاہوں گا کہ جو پوزیٹیو کریٹسزم ہے وہ لوگ ہمارے پر ضرور کریں کیونکہ پوزیٹیو کریٹسزم جو ہوتا ہے اس سے آپ کا جو پروگرم ہے وہ ایمپروو ہوتا ہے اور آپ کی خواہشات کے مطابق اور آپ کی آراء کے مطابق اس میں ایمپروومنٹ لانے کی کوشش کی جاتی ہے لہٰذا اپنا جو پوزیٹیو کریٹسزم ہے اس کو جاری رکھیے اور ہمیں مختلف ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ایک بوڈیسٹ کانفرنس ہوسٹ کی جا رہی ہے اکٹوبر ٹو سازنٹ سیون میں جس میں دنیا بھر سے جو بوڈیسٹ ہیں بودمت کے ماننے والے لوگ وہ یہاں پہ پاکستان میں آئیں گے اور اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا جائے گا ہم انتظار کر رہے ہیں محترمہ نیڈو فر بختیار صاحبہ صاحبہ کا وہ آئیں گی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کیا سٹیپس لے رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کو وہ اوورال جو ہمارا ایک جو ٹارگٹ ہے سیاحت کے حوالے سے اس کو اس میں کیسے انکورپریٹ کریں گی اس کے علاوہ پھر ایک بڑا ایشو ہے وہی ہے کہ ڈیزٹ جو ٹوریزم ہے وہ ہم کیوں نہیں ابھی تک اپنے ملک میں اس طرح استوار کر سکے جس طرح کہ باقی ممالک میں خاص طور پر میڈل ایسٹ میں اگر آپ جائیں تو میڈل ایسٹ میں بہت زیادہ وہاں پہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے ڈیزٹس کو بھی ایک اچھی خاصی ایک ٹوریسٹ ریزورٹس میں تبدیل کر دیا ہوا ہے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس بہترین ڈیزٹس موجود ہیں یہ ایک کوئسٹن تھا جو ذہن میں آتا ہے اور یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں اور بات کر کے آپ کا جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈرس کروانے کی کوشش کریں یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈبلیو ٹی او جو ہے اس کے مطابق آٹھ سو آٹھ ملین ٹوریسٹ جو ہیں انہوں نے ٹریول کیا ٹو تھازن فائیو میں جس کا مطلب یہ تھا کہ دو ہزار چار سے دو ہزار پانچ میں جو پانچ اشاریہ پانچ پرسنٹ آہ انکریز جو ہے وہ ہم نے ریجسٹر کی ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نیلو فر صاحبہ تھوڑا سا ذرا تاخیر ہے ان کے آنے میں لہذا ہم اس پروگرم کو جاری رکھیں گے لیکن آپ کی کالز بھی لیں گے اور ساست جیسے ہم نے خبروں میں آپ کو بتایا کہ اسد امانت علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ معروف گلوکار اور بہت خوبصورت گانا گانے والے اور خاص طور پر کلیسیکی موسیقی جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھنے والے اسد امانت علی خان صاحب کا انتقال لندن میں ہوا ہے انہا للہ وینہا الہی راجعون اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے یہاں پہ ٹورزم کی بات ہو رہی ہے تو ہم ٹورزم کے بارے میں تھوڑا س میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈبلیو ٹی او کے حوالے سے کہ کتنے فگرز ہمارے پاس آئے ہیں ایٹ او ایٹ یعنی آٹھ سو آٹھ ملین ٹورز جہاں ہیں وہ انہوں نے ٹریول کیا دوہزار چار کی نسبت یہ چونکہ پچھلے سال کے فگرز ہیں اس لیے اس میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پانچ اشاریہ پانچ فیصد کی جو ہے وہ انکریز ہم نے دیکھی ساؤت ایشین ریجن میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ساؤت ایشیا میں لے آتے ہیں تو ساؤت ایشیا میں یہ آٹھ ملین ٹورز جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تری پوائنٹ نائن پرسنٹ انکریز آئی تھی پچھلے سال کی نسبت لہٰذا اگر آپ اس کو پھر آپ ساؤت ایشیا سے پاکستان لے تو پاکستان میں یہ جو شیر ہے اس کا انکریز آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ سے ٹین پوائنٹ ون پرسنٹ انکریز ہوا ہے جو کہ باقی دنیا کے مختلف ریجن سے کہیں زیادہ ہے اور بلکہ تین چار گناہ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ٹوریس ریزورٹس میں بڑھوتری کی گنجائش موجود ہے اور باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مختلف ریزورٹس ہیں ان کو آکے ایکسپلور کر سکیں ڈومیسٹک ٹوریسٹ جو ہیں ہمارے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ان کی تعداد فورٹی ٹو ملین دوہزار پانچ کے یہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں فورٹی ٹو ملین لوگوں پہ مشتمل تھی اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے لوگ بھی ٹوریسٹ آ ریزورٹس پہ جاتے ہیں ہمارے ڈومیسٹک جو لوگ ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ باہر روڈ جاتے ہیں اور ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہیں باہر ریل جاتے ہیں یہ بھی ایک قویسٹن ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تعداد ہے جو ریل کے ذریعے جاتی ہے ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہیں جو باہر جاتے ہیں یہ مختلف فگرز میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہا کہ آپ کو ایک آورویو ہو جائے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے ٹوریزم جو ہے ہمارا چل رہا ہے اس کے علاوہ ہوتیلز کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ہوتیلز کی بہت کمی ہے اور جو باقی لوگ باہر سے خاص طور پر جو آتے ہیں انہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کئی دفعہ کہ ان کو سیٹس وغیرہ نہیں ملتی ہیں تو اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سولہ سو تینٹیس ہوتیلز جو ہیں وہ ہمارے ہم موجود ہیں اور ان میں اٹیس سار ایک سو تیہتر رومز جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے پورے ملک میں اس ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے اس لحاظ سے یہ تعداد بہت کم ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فائیو سٹار ہوتیلز جو ہیں فائیو سٹار نہیں بھی اگر ہوں فور سٹار یا تھری سٹار بھی وہ بھی مختلف علاقوں میں ہم بنائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آ سکیں ٹور آپریٹرز جو ہیں اور ٹریول ایجنٹس جو ہیں ان کی تعداد پورے ملک میں انیس سو چالیس کے قریب ہے جو کہ میں پھر سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی کم ہے اس میں مزید لوگوں کو آنا چاہیے یہ جو انڈسٹری ہے اس میں تقریباً چھے لاکھ کے قریب لوگ ایمپلائیڈ ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور لوگوں کی نوکریاں رہیں گی تو وہ اس پروجیکٹ میں آگے آتے رہیں گے اور خاص طور پر جو لوگ اس میں مول رہیں گے جب ان کو اس میں ایکنومک انگرینڈیزمنٹ ملتی رہے گی تو وہ اسے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھاتے رہیں گے تو یہ ساتھ ساتھ ہم چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے پھر جو کنٹریز جو جنریٹ کر رہے ہیں ٹوریزم ہمارے ملک میں ان میں برطانیہ ہے امریکہ ہے افغانستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے جرمنی کینیڈا جپین نورویہ نیدرلینڈز تو یہ دس ملک جو ہیں اس میں میں نے بتایا کہ یہاں سے خاصے لوگ پاکستان میں آتے ہیں فورن ایکس چینج جو ہم ارن کر رہے ہیں پچھلے سال کے پہلے تین کوارٹرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنڈرڈ ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ملین ڈالرز ہم نے پہلے تین کوارٹرز میں ٹوریزم کے تھو جو ہے وہ حاصل کیا تو یہاں پہ یہ جو مختلف فگرز ہیں یہ میں اس لیے دی رہوں آپ کو تاکہ پتا چل دے کہ ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں اور ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے ہم مختلف اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ ٹوریزم ریسرچ سٹیڈیز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے جانا ہے پھر آپ کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسس جو ہے ویب سائٹس کا ایک رول بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کے تھوڑے اس کی پوری انفرمیشن ویب سائٹس کے ذریعے مل جائے تاکہ آپ جو بھی بات وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جانچنا چاہتے ہیں وہ انفرمیشن آپ کی جو ہے وہ ایک کلک آپ کریں اور وہ آپ کو مل جائے تو یہ یہ بھی سلسلہ جو ہے یہ بھی ہم کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے آپ کی کالز مجھے آج بہت ضروری چاہیے کیونکہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ٹوریزم کے حوالے سے خاصت اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ اس میں ضرور ادا کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ پاکستان میں کیوں کر آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ پاکستان میں ٹوریزم کیسا ہو گوڈ نیوز کے محترمہ نیروفر بکتیار صاحب تشریف اللہ چکی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں لیڈی ان دی نیوز آپ ٹھیک تھا کہ اچھا میں آپ کے آنے سے پہلے تھوڑا صاحب لیٹ ہو گئی یہ جو ٹوریزم کا ایک سنیریو ہے وہ تھوڑا صاحب ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ٹوریزم کہاں پہ کھڑا ہے اور کس طرح ہم کر رہے ہیں مختلف ٹارگٹس میں نے ایک بات کی شروع میں کہ ہم لوگ ایک اکٹوبر میں کانفرنس یہاں پہ رینجھ کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل بودیس کانفرنس وہ بھی درہا مجھے بتائیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے کس طریقے سے اس کو آپ انکورپیٹ کریں گے اوورال سٹریٹیجی میں یہ ایک چلی جو ہماری سٹریٹیجی اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے ریلیجیس ٹوریزم تین سیگمنٹس میں ہم نے ڈیوائیٹ کیا ایک ایڈوینچر ہے اور نیچر ایک کلچر اور ہریٹیج اور ایک ریلیجیس ٹوریزم تو یہ ریلیجیس ٹوریزم کا ایک بہت اہم حصہ تھا کہ ہم بودھزم کو اور ہندو ٹوریزم کو اور سکھ ٹوریزم کو پرموٹ کریں اب یہ سکھ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بے ساکھی میں شرکت کے لیے آ رہی دس ہزار کے قریب سکھ ابھی پہنچ چکے ہیں پاکستان میں جی تو اس کو بھی اس سال ہم نے مارکٹ کہتا ہے یہ بھی ہمارے کیلنڈر اف ایوینٹس کا ایک حصہ ہے اسی طرح گندھارا ویک ہم نے ابھی کیا تھا تو گندھارا ویک میں تقریباً کوئی ڈیڑھ سو کے قریب جو تھے وہ بودھزم آل آل آور دہ ورلڈ آئے اور یہ جو میام آر کے مانکس تھے یہ لیٹ کرتے ہیں ورلڈ سمیٹ کو یہ ورلڈ سمیٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی ایمیت یہ ہے کہ جو بودھز کنٹریز کے ہیڈز سٹیٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو بٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور ہم بڑے فورچنٹ ہیں کیونکہ ہماری اس سال کارکردی اچھی رہی تو انہوں نے ہمیں یہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ہم کو چھے مینے سے یہ جو ان کی ایک آہ سوسائیٹی بنی ہوئی ہے مانکس کی تو یہ مختلف کنٹریز میں روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں شرف ملایا مجھے اس پر بڑا فخر ہے کیونکہ یہ کو چھے ماں سے ہم کوشش کر رہے تھے تو فانلی وہ جب ہمارے پاس استفائے اور گندھارا ویکیوں نے پرفارمنس دیکھی تو دیوہ کنونسٹ کے پاکستان چھوٹ بھی دی نیکس دیسٹینیشن تو یہ سمیٹ یہاں پہ ہوگا اور اس میں تقریباً سو کے قریب ریسرچ پیپرز بنایا جائیں گے بودھزم کے اوپر اور مختلف سکولرز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا اور یہ بہت اچھا زبدست پروگرام ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ دنیا میں یہ جن کو نہیں پتا کہ بودھزم کے حوالے سے ہمارے پاس تاریخی ورثہ کیا ہے اور پاکستان میں کس قسم کی ٹولرنٹ سوسائیٹی ہے کیونکہ اس طرح جو ہم نے بودھز پریئرز کروائیں مانکس نے وہاں پہ سٹوپا پہ کی ٹیکسلا میوزیم میں تو ان کے پیچھے صرف بودھز نہیں تھے ساک کنٹریز کے تقریباً ایک سو بیس لوگ تھے جو ریلی میں شرکت کے لیے آئے تھے ان سب نے اس پیس پریئر تھی فور دہ ہول ورلڈ تو وہ اس کا ایک بڑا اچھا میسیج گیا کہ پاکستان میں کس قسم کا اسلام ہے اور بودھز کے لیے تو یہاں پہ بہت زبردست اٹریکشنز ہیں بہت اچھی جگہیں ہیں اور خاص طور پر بودھا کے حوالے سے تو مختلف یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ ان کو بڑے ایزیلی انہوں نے پاکستان کے انتخاب کر لیا ہوگا اسی چیز میں مطلب ان کو دیکھ کے حرانی ہوتی تھی کیونکہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہے تو وہ اچھی طرح سے جب ریجیکٹ کرتے ہیں آپ انٹرنیشنلی تو پھر لوگ کی نالج میں آتا ہے اگر مارکٹنگ کرائیسس کہ مارکٹنگ ہماری تھوڑی سی درہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت کم ہے اور اگر ہے تو بہت پور ہے کیونکہ دیکھئے پہلی دفعہ ہم اُبھر رہے ہیں اس طریقے سے ایک سٹرائٹیجی کو لے کے تو اس میں اب ہمارا ایڈ جو اس وقت سی این این کے اوپر بی بی سی پہ آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ سپانسرڈ ہے اور ہماری اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سامنے آ رہا ہے موبیل لنک نے سپانسر کیا ہے اور بڑا اس کا اچھا جو ہے فیڈبیک ہمیں آ رہا ہے تو اسی طرح مختلف اخبارات میں اشتہارات بھی ہم دے رہے ہیں اور کافی لوگ اب سامنے آ رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز محترمہ یہ ہے کہ جب آپ سپانسرڈ لے لیتے ہیں پھر ایڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے جب کوئی ٹورسٹ آتا ہے پاکستان میں تو یہاں پہ آ کے اس کو کیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہوتیلز نہیں ہیں میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہوتیلز ہمارے پاس بہت کم ہیں رونز اوورال اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہیں اوورال فسیلیٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو پورے ایک سسٹم کو بہترین سطح پر آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ جو ایک پوری سٹریٹیجی ہے اس کے مجھے ذرا بتائیں کہ تھوڑا سا کس طریقے سے آپ اس کو چوک اٹ کر رہی ہیں کس طریقے سے اس کو آپ لے کے بڑھ رہی ہیں تاکہ ایک بندہ وہاں سے امریکہ سے یا انگلینڈ سے یا کہیں سے آئے تو وہ یہاں پہ آ کے پھر وہ پھرتا نہ رہ گے یا میں کس سے پوچھوں کیا کروں بیکل صحیح دیکھیں ایک تو ہم نے ویب سائٹ بنا دی جس کا بھی آپ نے خود ذکر کیا تو اس سے نیٹ کے ذریعے ان کو ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ اب اس مہینے میں کیا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہر مہینے میں پاکستان میں اتنے ایونٹس ہیں کہ کوئی ٹورسٹ پاکستان میں آکی بور نہیں ہوتا کہ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو ایکٹیوٹی بہت ہے اس کے علاوہ جو ہم نے دومیسٹک ٹورزم گیر اپ کی ہے اس کی وجہ سے انفرسٹرکچر سامنے آ رہا ہے اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ چونکہ ہوتیلز کی فائیو سٹار کی خاص طور سے بہت شدت سے کمی ہے تو لوگوں نے خود بخود جو پرائیوٹ رومز ہیں وہ آفر کرنے شروع کر دی ہیں اور مجھے کتنے ٹیلی فون آتے ہیں کہ خواتین ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے گیسٹ رومز خالی پڑے ہیں آپ ان کو لے لیں اور ہم نے لیے ہیں بڑی کانفرنسز میں اب ہم لوگوں کے گھروں کو لے رہے ہیں جو ٹو سٹار ون سٹار ہوتیلز تھے ان کو اپگریڈ کر کے ہم ان کو لے رہے ہیں تو ٹینٹیج ویلیجز لگا رہے ہیں تو جہاں آج ٹینٹیج ویلیجز لگے گا وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک ریکوائیمنٹ ہے فائیو سٹار کی تو خود بخود وہ کمپنیز بھی انٹریسٹ لے رہی ہیں اور آپ کو سن کے حرانی ہوگی کہ اگلے تین سے پانچ سال میں اٹھارہ نئے فائیو سٹار پاکستان میں بننے جا رہے ہیں جو مکمل ہو جائیں گے یہ کن ایریاز میں پاکستان یہ میجر سٹیز میں ہیں لیکن کئی ایسے ریزورٹس ہیں جو ہم نورڈن ایریاز میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وزیراعظم صاحب تو رات دن اس کوشش میں ہے کہ ایسے سٹرکچرز پاکستان میں لے آئے کہ ایک تو جو لگے کہ ایک مارڈن سیولائزڈ اپکمین سوسائیٹی ہیں وہ تو دیکھیں نا اگر دیکھا جائے تو ہماری جو پلیسیز ہیں وہ درہ ہٹ کے ہیں تو وہاں پہ تو یہ اس طرح کے فائیو سٹار ہوتیلز یا ایون فور سٹار ہوتیلز بھی بہت کم ہیں اب جو آج کل دنیا میں ٹرینڈ بدل رہا ہے جی جو ریزورٹس ہیں نا وہ خود اس میں وہ فسیلٹیز دے دیتے ہیں جو فور سٹار اور فائیو سٹار فسیلٹیز ہوتی ہیں تو وہ ٹورس آج یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھیڑ بھاڑ کے جو ان کے بیچز بھڑ گئے ہیں پہاڑ ان کے بھڑ گئے ہیں ہمارے پاس ابھی وہ فلو نہیں ہے ٹورزم کا تو جو ٹورس یہ چاہتا ہے کہ صرف ایڈونچر ہو اور پیس ہو اس کے لیے پاکستان بڑی زبادست دیسٹینیشن ہے تو ہم ان لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں میرا کنسرن صرف یہی ہے کہ جب مجھے دو تین لوگوں نے کہا جو باہر سے آئے تھے وہ پاکستانیز تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بچوں کے لے کے آئے وہاں پہ اور وہ ہمیں فسیلیٹیز نہیں ملیں جو ظاہر ہے کہ ان کو عادت پڑی بھی ہوتی ہے امریکہ کی تو وہ فسیلیٹیز یہاں پہ ابھی نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال لوگوں کو بھی تھوڑے سی ایکسپیٹیشن لیول تھوڑا سا درہ نیچے لے آنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ گیئر اپ کریں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ٹو سٹار ہوتیل اونرز ہیں اور جو ٹری سٹار کے اونرز کی میں نے ٹریننگ کلاسز کی ہیں ان کو کنونس کرنا کہ آپ کو ٹریننگ چاہیے بڑا مشکل کام تھا لیکن میں نے کہا وہ دیکھے تو صحیح کہ فائیو سٹار فسیلیٹی کیا ہے کیونکہ ہمیں صرف ہائیجین اور سینیٹیشن کے حساب سے ایک اچھی اکومیڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کیا چاہتا ہے ٹوریسٹ کہ صاف سترا بستر مل جائے واشنوم صاف ہو کھانا اچھا مل جائے تو یہ اب ہم ککس کی ٹریننگ دوبارہ فائیو سٹارز میں شروع کر رہے ہیں فورن ٹرینرز آ رہے ہیں آسٹریان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ساتھ ست اپنی فسیلیٹیز اپگریٹ کر رہے ہیں اسی سال میں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں جو گیر اپ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اگلے سال کے لیے ایک بہت فضاء بن جائے گی کہ جی پاکستان میں تو اگلا سال تو بعد میں آئے گا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2007 جو ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہیئر تھا اور یہ وزٹ پاکستان اور 2007 یہ خاصہ چلے میں ہمارے پروگرم کا جو آج تھی میں وہ ہے بھی یہی کہ وزٹ پاکستان 2007 اب یہ 2007 کے اندر میرا خیال ہے کہ میکسیمم جو ایمفیسس ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہے کہ باہر سے لوگ آئیں اور ڈومیسٹک ٹوریسٹ بھی اور باہر سے بھی جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہیں وہ بھی زیادہ زیادہ آئیں اس کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کے کیا اٹریکشن دے رہی ہیں دیکھئے 2007 کا جو پہلا ایونٹ تھا دوسرا تیسرا بھی تیسرا ماہ ہے اور اتنی زیادہ ایکٹیویٹی اب لوگ کچھ سمجھیں کچھ لکھتے رہے ہیں ہمارے بارے میں اور اب تو مجھے یہ دکت پیش آ رہی ہے کہ یہ ایونٹس ایب ہم کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ہم ایڈویٹائز ہی نہ کریں کیونکہ ان کو لوگوں کو ہم کہاں ہینڈل کریں گے تو لوگ تفریح مانگتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے مواقع فرام کیے جائیں اب یہ ہے کہ باقی جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہ فضاء بنانی پڑے گی اور خدا کے فضل سے کیسی difficult situations بھی پچھلے دنوں میں رہی ہیں ملک میں لیکن ہمارا کوئی گروپ کینسل نہیں ہوا اور ظاہر ہے ہم نے ایکسٹر سیکیورٹی فرام کی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی دیں گے ہم کہتے ہیں ہم دیں گے گورنمنٹ کی رسپانسپیلٹی ہے law and order اگر ذرا سا بھی خراب ہوگا تو تورس کا سارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم ان کو سیکیورٹی فرام کرتے ہیں اور they are all very comfortable آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارا پروگرام ابھی تک ایک calendar of event کا cancel نہیں ہوا اور مطلب ہے کہ مارکٹنگ جتن جو جو ہم کر رہے ہیں وہ پروگرام اتنا ہی زبدست بکھ رہا ہے تو ابھی ٹرکی ہم نے نئی مارکٹ ایکسپلور کی تو ٹرکیش اے لائن کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ خود یہاں کراچی آگئے تیس ٹور آپریٹرز لے کے اب ان کی نئی جو ڈیمانڈ آئے وہ یہ کہ وہ سو ٹور آپریٹرز کے ساتھ ایک پورا جہاز چارٹر فلائٹ لانا چاہتے ہیں تو اب ملیشنز بلا رہے ہیں نئی جگہ کھل رہے ہیں نئی avenues کیونکہ کچھ ملکوں کی travel advisories تھیں آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہم بڑی بحث کرتے تھے کہ ان کو کیسے ہمارے دوستوں کی ہیں ویسے travel advisories جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو آج انہوں نے ہمارے پر پابندیاں لگا دی ہیں تو ان کو تو ہم fight کر رہے ہیں ان کو نہیں میں نے چھوڑا ہے ان کو بھی ہم آگے سے counter کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے نئی markets explore کرنی شروع کی اور ان markets کی feedback بہت diversification of options بالکل مطلب ملیشیا ہے Turkey ہے یہ ہماری مسلمان جو ملک ہیں یہ ہمارے دوست مالک ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہے چائنہ کو آنے میں for example مسلمان نہیں ہیں لیکن دوست ہے تو اسی طرح اب ہم جا رہے ہیں UAE کی countries کو explore کر رہے ہیں اچھا UAE کا جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک چیز میں ابھی پہلے ناظرین سے بھی بات کر رہا تھا وہ ہے desert tourism ہمارے پاس اتنے خوبصورت deserts ہیں اور اتنے تاریخی قسم کے deserts ہیں ہم اس طرح کیوں نہیں کر پا رہے tourism desert tourism کو promote جس طرح کہ UAE میں کر لیا ہے انہوں نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ایسے خوبصورت قسم کے resorts بنا دیئے ہیں اور دس قسم کے ان کو facilities دے دیئے ہیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے ہم نے شروع کر دیا ہمارا ایک third desert festival ہم نے کروایا پھر ابھی چولستان desert festival ہم نے کروایا اور اب ہم گوادر جب جائیں گے تو وہاں پر بیچیز میں مطلب ہم مختلف اس کو ہم نے اس سال میں فیسٹیول تو ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک tourist وہاں پہ جاتا ہے نہیں تو وہ جیپ ریلی تھی اس کو facilities نہیں ملیں گی تو پھر کیا سکتا ہے اب دیکھی نا یہ اس سال تیسری دفعہ انہوں نے چولستان کا جو تھا جیپ ریلی کروائی تو اس سال جو ہم نے وہاں پر accommodation فراہم کی ہے وہ پچھلے دو سالوں سے بہت بہتر تھی ہم نے اس کو plan کیا پنجاب tourism department نے کروایا this was planned تو اس میں اس دفعہ washrooms بھی provide کیے گئے اس دفعہ جو تھا دراور فورڈ کے سامنے بہت زبدست sound and light show ہوا اور بہت بڑی تعداد میں foreign touristness میں شرکت کی اور کسی نے complain نہیں کیا تو آپ اس کو vigressly پرسو کر رہے ہیں اب بالکل کر رہے ہیں اور پھر وہاں پر ہم مختلف وہ دیکھ رہے ہیں جگہ اس میں ایک نواب صاحب کا وہ حویلی یا محل آپ کہہ لیں بھاولپور کا وہ ہے نور محل جو اس کے لئے ہمارے پاس بیڈز آئی ہیں کہ اس کو ہم ہوتیل میں convert کرنا چاہتے ہیں انگلنڈ سے انویسٹرز میرے دفتر میں آئے ہیں کہ جی ہمیں وہ لے کے دیں وہ تو کسی اور کے پاس چلا گیا میرا خیال ہے وہ جی وہ کچھ اس کے تھوڑے سے پرابلمز ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کا رجحان بڑھا ہے اب ڈیزٹ ٹورزم کی طرف اور انویسٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں تو اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے اگر ہم ہائپ نہیں کریئٹ کریں گے تو پھر وہ علاقے کیسے ہائلائٹ ہوں گے اب تھر والا اتنا کامیاب نہیں ہوا جو سندھ ٹورزم نے کروایا تھا کیونکہ وہ پہلی دفعہ ہوا اس پہ لوگوں کا تھوڑا سا نیگٹیو فیڈ بیک آیا کچھ مارکٹنگ بھی اس میں مرا خیال ہے جی مگر وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ سندھے یہ کوشش کی ہے اور عمر کوٹ جو مغل شہنشاہ کی جائے پیداش تھی وہ خمسکم لوگوں کی نالج میں تو آئی کہ وہاں پر کچھ ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو بہت انجوائی کیا تو اگلے سال وہ اس سے بہتر ہو جائے گا پھر اس سے بہتر تو اس میں صوبے بھی آپ کے ساتھ بلکل جی یہ سارا کیلنڈر ہمارا نہیں ہے اس میں سے کچھ پروگرام جو ہیں وہ ٹوٹلی ہمارے ہیں لیکن کچھ پروگرام جو ہیں اس میں ہم صرف ویلیو ایڈ کرتے ہیں اب سے بھی میلا جو تھا اس سال جا کے میں نے وہاں پر صرف وہ تو ہر سال ہوتا ہے اب لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس میں کیا حصہ لیا ہم نے یہ حصہ لیا کہ ہم نے اس کا لوگو ڈیویلپ کیا ہم نے اس کے پوسٹرز بنائے لوکل ایڈمنسٹریشن گیر اپ ہو گئی ہم گئے تو چیف منسٹر صاحب نے گورنر نے بہت تعاون کیا تو یہ جب ہم جاتے ہیں ٹی وی ٹیم وغیرہ ہمارے ساتھ جاتی ہے آپ جیسے مہربان تو بہت فرق پڑتا ہے وہاں جانے سے اب وہاں پہ سبی میں ایک چھوٹا سا وہ میوزیم تھا وہ انہوں نے جوڈیشری والوں نے اس کے پر قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے خالی کر دیا اب اس کو دوبارہ ہم میہرگرڈ کے لیے میوزیمن کنورٹ کر رہے ہیں تو اگر میں نہیں جاتی تو یہ نہیں ہوتا تو یہ ویلیو ایڈیشن ہو گئی جی ویلیو ایڈیشن ہو گئی یہاں پہ ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اگر کوئی کوئی کوئیسٹنز بغیرہ یا آپ کی آ رہا ہیں کوئی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں بات ہو رہی ہے ٹوریزم کے حوالے سے پکتے ہیں اور زبردست قسم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ بڑا ایک نگلیکٹڈ قسم کا رہا ہے سیکٹر اس کو اوور نائٹ ظاہر ہے کہ ہم اس میں تبدیلیاں نہیں لاز سکتے لیکن آج سا 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 سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے میں یہ بتا رہا تھا نیلو فرس اہبہ کہ ہمارے ہاں پچھلے سال میں جو ٹوریزم کا ایک انکریز ہوئی ہے ہمارے ہاں ایٹ پوائنٹ سکس ٹو ٹین پوائنٹ ون پرسنٹ انکریز ہوئی ہے which is انکریجنگ اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو میں نے دیکھا ہوا ہے کس طرح آپ کام کر رہی ہوتی ہیں آپ پرسنلی فیزیکلی خود کر رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو یو پرسنلی آلسو نی تینکیو وائی ماجی پر میں سمجھتی ہوں سب سے بڑے جو میرے سپورٹ کے لوگ ہیں یہاں پہ وہ خود صدر صاحب ہیں صدر جل پرویز مشرف ہر سپیچ میں اتنا ٹورزم پرموٹ کرتے ہیں خود اور وزیراعظم شاکرد عزیز کہ اگر ہیڈز آف سٹیٹ مطلب کی لیول سے یہ کام ہونا شروع ہو تو خام بخواہ سارے لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے نیشنل انٹریسٹ میں ہے یہ خاص طور پر جو ہم بات کرتے ہیں اوورنائٹ اس میں ساری تبدیلیاں نہیں آئیں گے انقلاب نہیں آئے گا لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا وہ ہے اور ہمارے صاحب کولرز بھی آ چکے میں ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے صاحب کون ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جناب کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں جی میں محمد اومد بات کر رہا ہوں ملال مکنہ چکوال سے جی عمر صاحب فرمائی جی چکوال سے جی ایک نمی ہے سوال یہ تھا کہ ہم کلر کار کو کیوں اس کا پرموٹ نہیں کہا رہی ہے پتہ تھی کلر کار جو ہے بہت بئی پلئی سے ہماری ہے اس چکوال میں دوسر یہ تھا کہ ہمارا اخرار کتنا کیوں گر جائے کہ ہم دیوانوں پر لکھنے شروع ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ہمارے کونی ویسر ہے اور اس کلر کار کے حواہ سے میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جی ام چکوال روڈ ہے جو کلر کار کی بہت ایم چیز ہے کلر کار کو پرموٹ کیا جا سکتے ہیں کلر کہار کیجئے اور سڑکوں کا انہوں نے کہا کہ خاصہ کلر کہار جو ہے جی وہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ان کا ایک پورا پروپوزل ہے اور بہت جلد یہ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک ریزورٹ آ رہا ہے اور کچھ اور تھوڑی سی انویسٹرز کبھی وہاں انٹرسٹ ہے تو ہماری نالج میں ہے کہ وہاں بڑا پوٹینچل ہے تو یہ ہوتا ہے جی کچھ کام ہم صوبوں پہ بھی چھوڑتے ہیں کیونکہ اگر ہر جگہ مرکزی حکومت انوالو ہو جائے تو پھر صوبوں کے بھی کوئی کام ہونا چاہیے لیکن پہ مونٹرنگ اور ریگولیشن وغیرہ بلکل یہ اتنا زیادہ انٹریکشن ہے آج کل ہمارا اور صوبوں کا کہ ہم ہر وقت ساتھ بیٹھتے ہیں تقریباً ایک ماہ میں دو تین مرتبہ تو میں صوبوں میں جاتی ہوں اور وہ بھی اسی تنا آتے ہیں تو یہ مجھے پتا ہے کہ کلر کا ہر کے لیے ایک پورا پروگرام ہے چلیں that's a great news جناب عمر صاحب آپ کو اچھی خبر مل گئی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بھی کالر سے ہمارے صاحب کال کرنا چاہیں وہ ذرا تھوڑا سا بریفلی question کریں تاکہ time زیادہ جہاں گنا لگے اسلام علیکم جی ہلو جی کون صاحب اور کہاں سے جناب میں زہیر مول رہا ہوں چائنہ سے جی زہیر صاحب چائنہ یہ آپ کس جگہ سے ہیں آپ چائنہ میں چائنہ ای او سے ای او سے اچھا چلیں چائنہ سے آپ کال کر رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ٹورزم کے حوالے سے ہم خود پاکستان آئے تھے نا جی تو اس وقت یہاں پر وہ بہت یہ جو ہوتل تھے بہت مہنگے تھے اور بہت گندے تھے یہاں پر ہوتے ہیں وہ بہت سفتے ہوتے ہیں اور بہت مطلب ہے کہ ساف سترے ہوتے ہیں پاکستان کے مقابلے میں اگر ڈالر سے کنپیر کر دے تو یہاں بہت سستے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اور وہاں پاکستان میں جو ہے نا وہاں بہت مہنگے ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سے سستے کریں پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی تو نہیں دوسری چیزوں میں تو اس میں کیوں ہوتی ہے ٹھینکیو بیر مچ چیک کر لیتے ہیں مہنگائی اس میں کیوں ہوتی ہے ایکچلی تھوڑا سے یہ بھی ہمارا کانسپٹ ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئیں تو ہر چیز بلکل ہی سستی مل جائے تو اگر ہم کمپیر کریں فائیو سٹار کے ریٹس جو ہیں انڈیا سے فار اگزامپل یا سری لنکا وغیرہ سے تو ہمارے فائیو سٹار کے جو ریٹس ہیں وہ ان سے کم ہی ہیں زیادہ نہیں یہ ساری میں نے کیونکہ مجھے بھی یہ فیڈبیک مل گی تھی یہ ان کے بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے تھری سٹار ای فور سٹار ہیں ان کا سٹینڈڈ وہ نہیں ہے اس لیے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے فائیو سٹار میں جانے کی تو ایک تو ہم نیچلے والے جو سٹار کے ہوتلے ہیں ان کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں سٹینڈڈ وائز ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نئے فائیو سٹارز لا رہے ہیں تو اس سے کمپیٹیشن میں کمی آ جائے گی اب ان سے جب بات کریں تو وہ سیدھے مو بات نہیں کرتے فائیو سٹارز کیونکہ وہ ان کے پیکٹ جا رہے ہیں اب دیکھی بسند کا جو فیسٹیول تھا یا لاہور میریتون کا فیسٹیول تھا اس کو حکومت نے بہت ویلیو ایڈیشن کی اس کو مارکٹ کیا اس لیے اتنی بسیں آپ کو بھریوی فورن ٹورس کی ان دنوں میں وہاں نظر آ رہی تھی لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ مجھے گمرہ نہیں مل رہا تھا اور جب مجھے ملا تو کوئی پینتیس ہزار روپے رات کا کرایا میں نے پیک کیا خود فائیو سٹار میں تو مگر یہ مجھے دینا پڑا کیونکہ مجبوری تھی وہاں اٹھینے کی کوئی جانا یہ آپ کو خود پینتیس ہزار دینا پڑا لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ کئی دفعہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو ہمارے ہوتیلز والے جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ گھو رہے تو فورن ہی وہ ڈالرز میں اس کو کنورٹ کر کے تو اسے اتنا زیادہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں یہ اور خاص ایوینٹس پہ زیادہ کر رہے ہیں بہت ان کے ریٹس چینج ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہم نے نیگوسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا ٹورزم مارٹ آ رہا ہے کراچی میں جو ہم آئے کراچی کے ساتھ ان کلایبریشن کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ایوینٹ ہے جس میں بہت انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہے تو اس پہ ہم نے یہ کیا کہ ہوتیلز کو کٹھا کیا اور ان سے ریکویسٹ کیے کہ خدا کے لیے ایک ریٹ ایک مرتبہ دیں اور آپ ہم سے تعاون کریں اب پہلے تو یہ تھا کہ ان کے کمرے خالی رکھے تھے اب کوششوں سے حکومت کی کمرے بھر رہے ہیں تو انہوں نے تو ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی ہوتا ہی ہے نا تو اب یہ ایک اب ٹور آپریٹرز چیخ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیکج مہنگہ ہو جاتا ہے تو اب ہم نے ان سے بھی درخواست کیے پی آئی اے کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ریٹس کم کریں کیونکہ دیکھیں ٹورزم میں ہوتیل، ائر لائنز یہ سب مل کے چلتے ہیں یہ سب سٹیک ہولڈرز امپورٹنٹ ہیں اچھا ایک چیز یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گی کہ امریکہ یا دوسری جگہوں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلک میں زیادہ زیادہ چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ریٹ آپ کم کر لیتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے سیلز کس طرح لگتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیس بہت بڑھا دیتے ہیں چیز کم بکتی ہے اب یہ جو پیرڈیم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ آپ کیا کر رہی ہیں اس کو میں آپ کا جواب لیتا ہوں لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک جمپ لیتے ہیں آپ کو ناظرین میں نے پہلے خبروں میں بھی بتایا اس کے بعد بھی آپ سے بات ہوئی کہ معروف گلوکار اسد امانت علی خان صاحب کا انتقال ہوا ہے لندن میں اور یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں معروف گلوکار اے نیر صاحب کے ساتھ اے نیر صاحب سلام علیکم جی اے نیر صاحب بہت ہی دکھی آج خبر سنی اور اسد امانت علی خان صاحب کے انتقال کے حوالے سے آج پورے ملک میں ایک غم کی فضاء ہے آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ ان کو پرسنلی جانتے تھے کیا کہیں گے دیکھیں وہ میرے تو بہت اچھے دوست تھے اور بہت پرانے دوستوں میں سے اور میرے لئے بھی تو یہ خبر ہے مجھے تو ایکچولی پتہ نہیں تھا میں تو بھی اخبار بھی نہیں ریکھا اور جیسے فنکار وہ تھے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ دوست بھی بہت اچھے تھے اور بہت اچھے انسان تھے اور ان کا میرے لئے تو ایک شاکنگ نیوز ہے یہ میں تو بڑا بڑا عجیب سار لگایا مجھے آپ چاندہ میں نے سوچا شاہد ہمجھے آپ بزمی صاحب کے لئے پوچھیں گے یا کسی اور کے لئے یہ آج سب کوئی شاک لگا یہ سب کیونکہ رات کو ان کا انتقال ہوا اور صبح جو لوگ اٹھے تو انہیں جب معلوم ہوا تو واقعی ایک شاک کی بات تھی اور اس میں میں صرف یہ جانچنا چاہوں گا کہ ان کے فن کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ وہ کیسے بلو کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ کلاسیکی موسیقی جو ہے اور جو یہ خاص پتیارہ گھرانے کے یہ لوگ آگرہ گھرانے کے لوگ جن کا ایک خاص مقام ہے اور اصد ان میں سے ایک ایسے ہی فنکار تھے جیسے شفقت بہت اچھا گا رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو نپیب ہیں یہ لوگ تو مطلب ایسے ہیں جو جن کا ہونا بہت ضروری ہے موسیقی کی دنیا میں اور یہ تو بڑا نقصان ہوا ہے جو بھی اصد کریو بجے سے آتا ہے اصد تو سب کو لے کے چلا اپنے سب فیملی کو کماردلی خان صاحب کے بعد وہ ایک مدیو پرسن درست تو اب یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے میری طرف سے موسیقی خاندان کو اور خان صاحب فضرحلی خان صاحب کو اور دوسرے جو بھائی ہیں آمد علی خان صاحب کو سب کو بہت سوز کے ساتھ ابھی ان کے گھر حاضر ہوتا ہوں جاتا ہوں بلکہ ٹھیک اینیر صاحب ہماری طرف سے بھی ہمارے جذبات پہنچائیے گا آج پوری قوم کی طرف سے جذبات پہنچائیے گا اور آج سب لوگ اس حوالے سے مغموم ہیں آقا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا بہت شکریہ اینیر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے بات ہو رہی تھی صدوانت علی خان صاحب کے انتقال کے حوالے سے ایک بہت بڑا لاؤس ہوئے ہے آج بہت بڑا نام اور بہت بڑے گلوکار ان کے والد بھی اتنی ینگ ایج میں گئے اور یہ بھی اتنی ینگ ایج میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور خاص طور پہ جو کلاسیکی موسیقی ہے اس میں تو اس پٹیالہ خاندان کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کے دادا پر دادا سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور میں سمیتوں کے آج خاص طور پہ جو لوگ کلاسیکی موسیقی کو پسند کرتے ہیں ان کو آج خاصا دکھ ہوا ہوگا بلکل صحیح بہت تکلیف ہوگا تو اچھا اس میں اب بات واپس آتے ہیں جو میں پیراڈیم شفٹ کی بات کر رہا تھا نیلو فرس احبہ وہ یہ کہ خاص طور پہ جو یہاں پہ ہم چیزیں پڑھا لیتے ہیں ان کی پرائسز بہت انچی کر لیتے ہیں جو کئی لوگوں کی افورڈی بیلیٹی میں ہی نہیں آتے ہیں وہاں پہ اس کا اولٹ ہے کہ وہاں پہ اتنی عام کر دیتے ہیں چیزیں اتنی سستی کر دیتے ہیں کہ لوگ بلک نہیں جا کے خریب تھے یہ چیز جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے صرف یہ بات ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے نا پھر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بلک میں کیسے کرنا ہے اب دیکھیں نا پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی پیکجز اویلیبل ہی نہیں تھے پاکستان میں اب پہلی دفعہ ہم نے پیکجز انٹریڈیوز کی ہیں اچھا پھر جب میں ٹور آپریٹرز کو کہتی تھی کہ پیکجز کی قیمت دو تو کہتی تھی پیکج دے دیں گے قیمت نہیں دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے ٹیبل پہ وہ رجحان ہی نہیں ہے تو میں کہتی تھی بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ دوسرے ممالک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے فلانے شہر جانا ہے تو اتنے روپے ہوں گے آپ کیوں نہیں کر سکتے وہ کہتی تھی وہ اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ ہمیں نہیں بتاتا تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تھا وہ فضاء پہلی دفعہ ہم قائم کر رہے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں تو اب کچھ ٹور آپریٹرز نے پیکجز کی بات کی ہے ابھی ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ دلی اور لاہور پیکج کرو بومبے اور کراچی پیکج کرو تو اب وہ ہونا شروع ہے کچھ ائر لائنز جو ہیں جیسے ٹرکش ائر لائنز جو ہے وہ وہاں استنبول سے پیسنجر لاتی ہے دلی دلی سے پی آئی اٹھاتا ہے ان کو اور وہ لاہور ایکسٹینڈڈ سٹے دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ اس طرح پیکج کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے آدھا اگر مغل ہریٹیج وہاں دیکھی ہے تو انکمپلیٹ ہے ظاہر ہے آدھا تو مغل سیولیزیشن بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پر زیادہ ہے تو وہ پھر یہاں آتے ہیں تو وہ اب یہ پیکج بہت زبادہ سکسیسفل ہوا ہے یہ بکرا ہے تو اس طرح کی نئی نئی چیزیں آئیڈیاز فلوٹ کرنے سے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مارکٹنگ کیا ہے تو انڈیا کی طرف سے کوپریشن ملتا ہے انڈیا ٹور آپریٹرز کی بہت زیادہ کوپریشن بھی ہے اور ان کا ایک بہت اسرار ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جو بھی ایوارڈ ملا تھا انڈیا میں ویمن رائٹس کے لیے اس پہ میں گئی تو میری ٹور آپریٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ساٹے انڈیا میں ٹورزم فیر ہے انڈیا سے اپریل سے دلی میں اس پہ ہم ان کے پارٹنر ہیں لیڈ کنٹری ہیں ہم پاکستان کو انہوں نے لیڈ کنٹری رکھا ہے اور وہاں پر اتنا مارکٹ میں پوٹینچل ہے صرف یہ کہ اگر ویزا کی جو پالسی نئی پروپوس کیے ہے اگر وہ دونوں طرف سے سمجھتی ہوں کہ ساکھ کانفرنس کے بعد فضا بہت بہتر ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اگر یہ ٹورزم ہمارا بہتر ہوتا ہے ان دونوں ممالک میں پروسی میں تو پھر دنیا کے اور ممالک نہ بھی آئے تو کام چلتا ہے خاصہ فر پڑے گا ایک دفعہ پھر ناظرین تھوڑا سا جناب اسد مانت علی خان صاحب کی حوالے سے تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے بات کو دل چاہ رہا ہے کہ ان کے حوالے سے بات کریں دوبارہ بات کرتے ہیں ایک منتاز گلوکار سے وارث بیک صاحب کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں وارث بیک صاحب سلام علیکم جی بیک صاحب آج ہم بھی بات کر رہے تھے اسد مانت علی خان صاحب کے حوالے سے بڑا دکھ ہوا ہے پوری قوم جو ہے وہ آج مغموم ہے آپ بھی ایک گلوکار ہیں اور آپ کا بھی تعلق کلیسیک موسیقی بھی آپ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا فیل کر رہے ہیں آج آپ پرسنلی اسد مانت علی خان صاحب کے انتقال پر بہت جڑا افسوس ہی میں ایک چلی اس وقت اٹھتا نہیں ہوں آج کلی میں نے جانا تھا تو اگر میلٹ ٹی وی لگایا تو بھی ملسٹر صاحبہ بیٹھی تھی ہم کی باتیں سنو تو نیچے ایک سٹرول چلا تو میں اتنا شاک ہوں یہ پڑھ کے کیونکہ ہم نے بہت جڑا شوہ سے کٹھے کی ہیں ملک میں ملک سے باہر بھی ایون جب پی ٹی وی کی اپنی تھی وادی نیلم میں ہمیں کٹھے دیتے بہت اچھے انسان تھے بہت پیار کرنے والے بہت ہی اچھے انسان تھے وہ بہت زیادہ دکھو ہے مجھے پڑھ کے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے بہت بڑا لاؤس ہو ہے پٹیالہ درانہ سے اپنے اچھے سنگل سپیشلیم کا گھانا مجھے بہت پسندہ عمران اندیاں بابا بابا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لاؤس ہو ہے پاکستان اس سال بہت بڑی بڑی ہستیاں چلی گئیں ابھی یہ مشروف صاحب گئے اور میں سمجھتا ہوں ان کے بہت بڑا لاؤس ہیں اور کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس طرح ان کا گھرانہ ایک کردار ادا کر رہا ہے کلاسیکی موسیقی کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے اس کو بھی ایک دھچکہ لگے گا بہت بڑا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد فیملی جی جو آج کل کے جو میزک چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی فائٹ کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کلاسیکی موسیقی کو انہوں نہیں چھوڑا بلکہ ابھی اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھا ہے اور کرتے چلے آ رہے ہیں چلیں وارس بیگ صاحب تینکیو بیر مچ فور انپوٹ جی آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا ہم بہت شکریہ تینکیو بیر مچ وارس بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ کتنا نقصان ہوا ہے نیلو فرصہبہ مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں ہماری ایک سٹریٹیجی جس کو ہم آل ان کامپسنگ سٹریٹیجی کہہ سکتے ہیں کہ ہونی چاہیے اس حوالے سے آپ کی جو سپورٹ ہے پوری گورنمنٹ سے پھر صوبوں کی طرف سے وہ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کو فولی مل رہی ہے اس میں کوئی آپ کو پرابلم وغیرہ تو نہیں ہے پرابلم تو ہے دیکھئے کیونکہ صوبے ابھی تیار نہیں ہیں گیڈ اپ نہیں ہیں رسورس کے حوالے سے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان وزارتوں میں پہلے وہ لوگ رہے جو بلکل کہیں اور اجسٹ نہیں ہو سکتے تھے اور جو افسران سمجھتے تھے کہ ان کا آگے کوئی فیوچر نہیں رہ گئے ریٹائمنٹ کے نزدیک تھے ان افسران کو ٹورزم کی منسٹری میں ڈال دیا جاتا آپ نے تو خود آپ کی تھی یہ تو میں نے تو اس میں خود کوشش کی اور مہربانی ہے پریزنٹ صاحب کی کہ انہوں نے مجھے یہاں ڈالا اور میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں یہاں پہ کام کرنے کی لیکن میں نے دیکھا کہ صوبوں میں بھی اسی طرح سے ہے تو اور جو زیادہ تر وزارتیں ایسی ہیں مطلب ہے ٹورزم کی کہ ان میں ساتھ بہت سارے اور پورٹفولیوز بھی ہیں تو ٹورزم کی سائٹ پہ وزیروں کا فوکس نہیں ہوتا وہ اور جیسے سپورٹس ہے کلچر ہے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہے لیکن پڈینشل جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے ملک کو جو فائدہ ہونا ہے وہ اس سے ہونا ہے ریونیو اس سے آنا ہے یہ بات کسی کو تو یہ سمجھانے میں ذرا ٹائم لگ رہا ہے ریونیو کی میں بات کر رہا تھا ابھی تھوڑے در پہلے کہ وان ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ملین ڈالرز فرس تری کورٹرز میں ٹو تھاؤزن سکس کے ہم نے حاصل کیے ہیں اور اس کو مزید اگر بڑھایا جائے تو خاصہ زیادہ اس میں ہو سکتا ہے ریونیو کا تو جی اتنا پوٹینشل ہے آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اچھی ویلیو والے ٹورس لاتے ہیں اور جو ڈالرز میں خرج کرتے ہیں تو اس علاقے کی شکل بدل جاتی ہے مطلب ایک گروپ ہم بھیجتے ہیں تو پھر وہاں کی جو میں حالات دیکھتے ہوں مطلب دو تین دنوں میں آپ کو وہاں فضاء بدلیو نظر آتی ہے لوگوں کے چہرے پر آپ کو خوشی نظر آتی ہے لوگوں کو نوکریہ ملتی ہیں ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں دیئے جلنے شروع ہو جاتے ہیں جی اور پھر لوگوں کے جو فیڈبیک آ رہی ہے کیونکہ میری ویب سائٹ کے اوپر بہت لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنی لوگوں کی فیڈبیک ہے وہ یقین معنی اتنی پوزیٹیو ہے اور اتنی انکاریجنگ ہے کہ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی کو ہم آگے بڑھاتے رہیں تو ہمارا بڑا حوصلہ بلند ہونا چاہئے کہ انشاءاللہ سالا آندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو بہترین طریقے سے ایز ای ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ٹرموٹ کر سکتے ہیں اچھا دومیسٹک ٹورسزم جو ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی تو نکلنے چاہیے وہ بھی جائیں باقی جگہوں پہ اور جا کے دیکھیں کیونکہ یہ بھی ایک خاص بڑا چنک ہے ہماری پوپولیشن کا جو اگر جانا چاہے اور جائے تو اس سے بھی خاصا فرق پڑے گا وہ بھی اتنا گیر اپ ہو گئے جی اب مختلف سٹوڈنس یونیورسٹیز کے سکولز کے اب یہ گندارہ ویک ایک دن تو ہم نے وی آئی پیس کے لیے کیا جو ہمارے گروپ تھے اور ڈیپلومیٹس تھے دوسرے میں نے اوپن کر دیا تھا فور سٹوڈنس اور فیملیز کراؤڈڈ تھا ہم تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور وہ اب تیسرے چوتھے دن کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں تو ہم چونکہ تیار نہیں تھے اب ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے روت سکول ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پورا کیلنڈر آف ایونٹس اپنے سکولز میں اڈاپٹ کر لی ہے تو جو ہم پروگرام کرتی ہے وزارت وہ اپنے سکولز میں کرتے ہیں تو اس طرح کی لوگوں کی بڑی پارٹیسپیشن ہے سٹوڈنس کہہ رہے ہیں جی ہمیں کمیٹیز بنا دیں ہم از والنٹیرز کام کریں گے ٹور گائیڈ بننا چاہتے ہیں اچھا بھی مسلسل ہم ٹریننگ پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی ایک دکت پیش آ رہی تھی کہ ٹرین گائیڈز نہیں تھے اور ٹور آپریٹرز کو بھی دکت تھی اور پھر مختلف زبانیں بولنے والے اب اس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں ٹور آپریٹرز کی بھی بات کرنی کہ ان کی تعداد ہمارے ہاں اس فوالے سے بھی لیکن ہمارے سار کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے کالرز کے ساتھ بھی بات کر لیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے سار نیکسٹ کالر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں میں سلام بات سے بول رہی ہوں کون صاحبہ جی بشرا انور سپرا بشرا انور سپرا صاحبہ فرمائیے گا ایسا ہے کہ روز کی طرح آرپی ٹی وی آن کیا پی ٹی ورلڈ ہم دیکھتے ہیں اس ٹائم پہ اور نیروف و بختیار صاحبہ بیٹی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ منسٹری آف ٹورزم میں جب سے گئائی ہیں انہوں نے بہت ہی ڈائنمک طریقے سے سب کام سنبھالا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے چل رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جس میں اپنے ساتھ کو پیچھے ہٹا کے یہ اپنے کواس پر چل رہی ہیں دوسرا آج اصد منزلی خان کی ڈیٹ ہوئی ہے رات ہی پتہ چل گیا تھا اور نہایت ہی افسوس نہ کہ ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ ہمارے پاکستان کا ایک سرمایہ تھے وہ میں ان کو بخراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ان کے لوحکین کو ان کے سب جو قدردان ہیں ان کو میتاثیت پیش کرتی ہوں مجھے صاحب آپ کوئی قویسن کرنا چاہیں گے ایک تجریز ہے نیروفر جبر کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی باہر کوئی ریلگیشن جاتا ہے کسی کانفرنس میں کسی سیمینار میں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ سٹال لگاتے ہیں اور ان سٹال پہ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹال نہیں ہوتا ہے تو ٹوریسم جو ہے یہ آپ اس کا بیڑا اٹھائیے کہ کہیں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اگر دوسرے ملکوں کے سٹال لگے ہیں تو پاکستان کا بھی ہو اس میں ٹوریسم کے حوالے سے سووینئرز رکھے تھے ہیں مختلف چیزیں انٹروڈیوسٹ کرائی تھے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ یہاں جب پاکستان میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ جیسے کہ گندھارا بھی کبھی سیلیبیٹ کیا گیا میں نے بھی اٹینڈ کیا ٹیکسلا میں جب وہ ایک بہت اچھا پروگرام میں نے اٹینڈ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب آتے ہیں ڈیلیگیرز تو وہ ایک فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں وہیں پہ انٹریٹینمنٹ ہوتی ہے کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ جو پاکستان کے ڈیشز ہیں میں سمجھ دوں کہ ان کو اگر آپ اوپن نیئر میں لے آئیں وہاں پہ تیار ہو رہی ہوں وہیں سے سرب کی جا رہی ہوں تو وہ بھی ایک ان کو انسینٹیف دینے والی بات ہے کہ پاکستان میں ملک کیا کچھ ہے چلائیں یہ ڈیشز کی بھی بات کرتے ہیں بشرا صاحبہ بہت شکریہ اپنے تاریف بھی کی اور ساتھ تجاویز بھی دو دیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ایک کالر ساتھ بلینڈ کرتے ہیں دونوں کا جوابی کٹھا لیں گے اسلام علیکم جی محمد اشرف بات کر رہا ہوں جی رینالہ خورت سے اشرف صاحب رینالہ خورت سے فرمائیے جی جی پہلا میرا سوال تو مطرمہ سے یہ ہے کہ کیا یہ زلی صدح پہ بھی کوئی صحیحات کے فروہ کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں خورت میں یہ گزاری یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ ایک ویڈ سائٹ بتا رہے ہیں وہ کانڈی ہمیں بتا دیتی ہے کہ اگر ہم صحیحات کے فروہ کے لیے مانمات لینا چاہیں تو وہ ہمیں میرے سکھیں پہلے بشرا سپریس صاحبہ نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تجاویز بھی انہوں نے دی ہیں جب جاتے ہیں تو وہ سٹالز وگرہ کی بھی بات بشرا خود بڑی ڈائنمیک ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور اسی وجہ سے اس طرح ہم نے جب گندارہ ویک کیا تو ہم نے ویڈیٹیرین فوڈ رکھا ڈینر پہ اور ان کے سامنے ہی وہاں پوریاں اور اس قسم کی چیزیں تیار ہو رہی تھی تو پریس نے اور مانکس نے بڑا انجوائی کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ مرچوں سے بھری ہوئی بھجیا بھی کھا رہے تھے اور سوسو بھی کر رہے تھے تو یہ ہم کر رہے ہیں اس طرح کی کوششیں اور پھر فوڈ سٹریٹ اسلامباد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لہور میں تو ہی اب ہم اور شہروں میں اس کا اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بلوچستان میں کوہٹا میں ہو جائے ایک فوڈ سٹریٹ تو اس سے بڑا فرق پڑی جائے اور یہ زلائی سطح پہ انہوں نے کہا کہ آپ بلکل دیکھیں ہم نے جب شروع کی تو ہم نے نازموں کی ایک کانفرز بلائے نازم اور ڈی سی اوز بلائے پورے پاکستان کے وزیراعظم صاحب نے خود ان کو ایڈریس کیا تو وہ خود حیران تھے کہ ہم سے تو کبھی کسی نے ٹورزم پر بات نہیں کی اب ہم نے ان کو آفر کیا ہوا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرٹ کے لیے ٹورس گائیڈز جو ہیں یا ٹورس انفرمیشن آفیسرز اس طرح کا ایک مکس قسم کی جوب ہو جائے گی وہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کچھ کے نومینیشنز آئے ہیں کچھ کو ہم فورس کریں کہ بھی نومینیٹ کرو پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹس میں ٹورزم کے حوالے سے الگ فنڈز رکھے جائیں اب یہ کہ جہاں نازم جو ہے اس کو کوئی اویرنیس ہے تو وہ تو کام کرتا ہے بڑے بڑے زبدست نازم ہیں جو اپنے ہاں ٹورزم کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں لیکن کچھ نازم ہیں ان کو کونسپ نہیں تو ان کے لیے ضروری ہے اور دوسری بات ایک آخری بات میں کرنا جاتی تھی اسی حوالے سے کہ دیکھئے جب ہم ڈسٹرکس میں جاتے ہیں تو یہ جو ساری ریزورٹس ہیں یہ ڈسٹرکس میں ہی ہیں نا تو وہاں نازم ہوتے ہیں ان کو ہم انوالف کرتے ہیں آن بورڈ کرتے ہیں ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن ہمارے جانے سے ہر اور یہ ویب سائٹ انہوں نے کہا کہ کون سی ہے یہ منسٹری آف ٹورزم کے www.منسٹرٹورزم.com اچھا یہ آپ نوٹ کا لیجئے گا اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں گے پیرا گلائنگ آپ نے کب سے شروع کی ہے شروع تو نہیں کی تھی ایک اٹیمٹ کیا تھا ایک مہینہ پہلے ایک وزٹ پہ گئی تھی پیریس تو اس پہ میں نے وہاں پر کیا تو یہ کیا ایک توفانی کھڑا کر دیا لوگوں نے میں خود حیران ہوں کسانہ صاحب کیونکہ میں نے تو ایک بڑے جذبے کے تحت کیا تھا کیونکہ یہ فرنچ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو یہاں آنا جاتی ہے گرمیوں میں چودہ اگست کو وہ یہ مظاہرہ آزاد کشمیر میں پیرا گلائنگ کا یہاں پہ پیرا گلائنگ کا اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے ایک بہت سینئر سیٹیزن ہے بہت موتور وہ جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہے پرانے فرانس کے ماریو صاحب تو وہ آئیں گے خود اور وہ مانگرنز کلائم کریں گے پاکستان کی کے ٹو کر رہے ہیں گیش برم تھری کر رہے ہیں اور اس میں جو ٹیم میں ہیں وہ اس میں فلم سٹارز بھی ہیں اس میں میڈیا کے بڑے سینئر لوگ ہیں اور یہ جون جون چوٹیوں کو سر کریں گے ان کو مختلف فرنچ کمپنیز جو ہیں ان کو وہ انامات اور پیسے دیں گے اور اس فنڈ سے یہ سکولز تعمیر کیے جائیں گے تو یہ ایک بہت اچھا نوبل کاؤز ہے اور یہ لاس ٹائم یہ اٹیمٹ انہوں نے کیا تھا سنامی کے بچوں کے لیے اور اس وقت کافی انان نے یہ پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پیرا گلائڈنگ کی تھی پیرا گلائڈنگ کی تھی تو یہ میرے لیے موٹیویشن تھا چونکہ میں اتفاق سے فرانس میں تھی تو انہوں نے کہا کہ نورمنڈی جہاں سے فرانس کی جنگ اعزادی کا بہت بڑا رول ہے اس جگہ سے کریں گے تو یہ سمبولک ہوگا تو چھے ہزار فٹ سے چھلانگ لگانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا اور میرے پاس ٹریننگ بھی نہیں تھی تو اس پہ پھر فرنچ میڈیا نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اس بات کو اور میں نے بھی حمد کی کوئی میں اتنی فیزیکلی بھی فٹ نہیں ہوں تو مگر یہ ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ اس کو بڑا نیگٹیو کچھ لوگوں نے امیج دیا ہے اور خاص کر مجھے ان ایک دو مخصوص اخبارات ہیں باقی اخبارات نے تو بہت اچھا رسپانس دیا لیکن پاکستان کے جو نیگٹیو اخبارات نے لکھا اور میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پہ مجھے دکھ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فتوہ تو ان الفاظ پہ جاری ہونا چاہیے کیونکہ اسلام میں تحمت لگانے والے کے لیے بہت سخت سزا ہے تو اگر فتوہ آج میرے پہ جاری ہوا ہے تو ان پہ جاری ہونا چاہیے جنہوں نے یہ نازیبہ الفاظ میرے لیے رکھے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں شہری رحمان صاحبہ اور آسمان جہانگیر صاحبہ جن لوگوں نے بڑا سٹرونگ لی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے لابی کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بحثیت ایک عورت کے آج میرے لیے بیانات دیئے ہیں شناز شیخ صاحبہ تو میری کلیگ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میرا کردار میری جو کانٹریبیوشنس ملک کے لیے ہے لوگوں کے سامنے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ عوام خود فیصلہ کر سکتے ہیں عوام فیصلہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا جو ایک رول ہے میڈیا کا یہ بھی ایک کوئسٹن آپ نے اچھا اٹھایا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ لکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف کذف کی بات اس پہ آتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہماری ایتکس ہیں جنرلیسٹک ایتکس اس کے اوپر بھی کوئسٹن اٹھتا ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں بلکل اور پھر جنہوں نے فتوہ دیا ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اگر ایک انہوں نے خود ساختہ عدالت بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے بغیر فیکٹس کو ویریفائی کیا ہے تو پھر یہ تو کوئی عدالت نہ ہوئی نا تو بس افسوس ہے اس لیے کہ وہاں پر اتنی پذیر آئی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ میں نے اتنی جذبے سے سرشار ہو کے یہ کام کیا ہے تو مجھے کوئی تمغہ نہیں چاہیے تھا لیکن اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ایسا کام اگر میرے ملک کے کسی کام آ سکتا ہے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو فوجیوں کی بچیوں میرے خاندان میں پانچ جنریشنز ہیں تو میں ان چیزوں سے نہیں ڈھگتی جائیں دبردست دننا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دننا بھی نہیں چاہیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اگر کوئی کام کرنا پڑے تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ آر نہیں ہونی چاہیے ناظرین آپ کے ساتھ بات کرنے کا بہت مزا ہے اور خاص طور پر ٹوریزم کے والے سے جو آپ نے باتیں بتائیں وہ آج 28 دسمبر کے بعد آج آپ تشریف لائیں تھے تو اس کے بعد خاصہ دن گزر چکے ہوئے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ اپ ڈیٹ کریں لوگوں کو اور ناظرین یہ تھی محترمہ نیلوفر بختیار صاحبہ اور بات ہو رہی تھی ٹوریزم کے والے سے بھی اور خاص طور پر آخر میں جو ہم نے بات کی ایک نیگٹیوٹی کی اس کو بھی تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے گا خاص طور پر جو جنرلسٹ ہیں کچھ لوگ خاص طور پر ان کو بھی ذرا چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں یہاں پہ آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں خوشیاں بانٹے رہا کریں اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں سفردم بطومائے خیشرا تودانی حساب قوم بیشرا مجیسٹ راکستانہ کو کل تا کے لیے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ مجیسٹ راکستان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی پارا چنار میں صورتحال کنٹرول میں ہے عام مذاکرات اور فائر بندی کی کوششیں جاری ہیں پاکستان اور چین کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس آج بیجنگ میں ہو رہا ہے سوپر ایٹ مرحلے میں ورلڈ کرکٹ کے آسٹریلیا نے انگلینڈ کو سات پکٹوں سے ہرا دیا وزیراعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ جو اناثر ملک کا خزانہ لوٹ کر باہر گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی دیوانیڈ